اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمائے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حالانکہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے یہ بات قرآن میں نہیں لیکن اللہ نے فرمایا قرآن میں نہیں ہونے کہ باوجود بعض باتیں اللہ کی ہیں جو براہ راست یا جبریل کے ذریعے سے اور بعض علماء نے کہا نہیں براہ راست ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتا اور جیسے مثال کے طور پر شیخ ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے حدیث قدسی کا یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے رب سے روایت کی ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ اس مرتبے میں ہے جو حدیث یعنی قرآن اور حدیث نبوی کے درمیان کا مرتبہ ہے یعنی حدیث نبوی سے اوپر اور قرآن سے کچھ کم اس کا درجہ ہوتا ہے یعنی قرآن اور حدیث کے درمیان ایک حدیث کا درجہ ہے وہ کونسی ہے حدیث قدسی